اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس ویرے اس چینل سمنائز ایٹرننگ پہ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فزیکس کلاس ٹینڈ اسیسمنٹ سکیم اور پیپر سکیم کہ آپ کا جو فزیکس کا فائنل ٹرم کا اقزام ہے 2024 کے لیے اس میں شارٹ کویسٹن کون سے جپٹر سے آئیں گے لانگ کویسٹن نویریکلز اور ایم سی گوز کون سے جپٹر سے کتنے لیے شہیں گے بیسکلی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہ بات ذہنی شین کر لیجئے کہ آپ لوگ کے جو اقزامس ہیں وہ نیو ایس ایلو بیسٹ ہوں گے اور اس میں جو پیپر سکیم ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی سب سے پہلے قویشن نوبر وان جو ہے وہ ایم سی گوز کا سیکشن ہوگا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس چپٹر میں سے کتنے ایم سی گوز اٹھایا جائیں گے پس چپٹر ٹین ہے اس میں سے جسٹ وان ایم سی گوز آئے گا پیپر میں اس کے بعد چپٹر نوبر ایمان ہے اس میں سے بھی وان ایم سی گوز آئے گا اور جو چپٹر نوبر ٹویلو ہے اس میں سے بھی صرف ایک ایم سی گوز آئے گا اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس چپٹر نوبر تھرٹین کی تو اس چپٹر میں سے جسٹ وان ایم سی گوز آئے گا اس کے علاوہ جو چپٹر نمبر 14 ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے دو معروضی سوالات دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو چپٹر نمبر 15 ہے اس میں سے صرف ایک معروضی سوال اٹھایا جائیں گے اس کے بعد سٹورنٹس ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 16 کی اس چپٹر میں سے 2 ایم سی گوز دیے جائیں گے اس کے ساتھ جو چپٹر نمبر 17 اور 18 ہے ان دونوں میں سے ایک ایک ایم سی گوز پیپر میں بچھا جائیں گے یہ سٹورنٹس یہ ہے ہم نے فرس سیکشن کی بات کیا قویشن نمبر 1 جو کہ ہمارا ایم سی گل کا سیکشن ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سٹورنٹس قویشن نمبر 2, 3 اور 4 جو کہ ہمارے شارٹ قویشنز ہوں گے اس میں سے ہر سیکشن میں ٹوٹر ایٹ قویشن موجود ہوں گے جن میں سے آپ نے جسٹ 5 اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور آپ یہ 5 وہ والے اٹیمٹ کریں گے جو آپ کو اچھی طرح سے آتے ہوں گے سو ہم بات کرتے ہیں قویشن نمبر 2 کی آپ کو 8 قویشن دیا گئے ہوں گے جن میں سے آپ نے 5 اٹیمٹ کرنے ہوں اب یہ 8 قویشن کون سے چپٹر میں سے آئیں گے 10, 13 اور 14 یہ 3 چپٹر بنائیں گے اکٹھیں اور اس میں سے ٹوٹل 8 قویشن اٹھائے جائیں اس میں سے جو 10 چپٹر میں سے جسٹ 3 شارٹ قویشن آئیں گے اس کے علاوہ جو 13 چپٹر ہے اس میں سے بھی 3 قویشن نہیں آ جائیں گے اور جو 14 چپٹر میں سے جسٹ 2 شارٹ قویشن لیا چاہیں اس طرح یہ آپ کا قویشن نمبر 2 سٹوئنٹس کمپلیٹ ہو چاہیں اس کے بعد بعد آتی ہے قویشن نمبر 3 کی اس میں سے بھی 8 قویشن ہوگی جس میں سے آپ کو 5 اٹیمٹ کرنے ہوں اور سٹوئنٹس یہ جو قویشن بنیں گا یہ 11, 17 اور 18 چپٹر کو ملا کے بنا چاہیں 11 چپٹر میں سے 3 مختصر سوال آئیں گے جبکہ 17 چپٹر میں سے بھی 3 ہی مختصر سوالات پوچھے جائیں گے جبکہ 18 چپٹر جو ہے اس میں سے صرف 2 مختصر سوالات پوچھے جائیں گے اگر ہم بات کریں قویشن نمبر 4 کی تو اس میں سے بھی آپ کو 5 اٹیمٹ کرنے ہیں اور اس کی سیکونس یہ رہے گی یہ 12 چپٹر, 15 چپٹر اور 16 چپٹر اس میں سے قویشن کی جو ترتیب ہے وہ 3, 2 اور 3 رہے ہیں اس طرح آپ یہ شارٹ قویشن کا سٹیکشن کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ فائنل ایگزامز کی تیاری اس پورٹ سکیم کا مطابق کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ تھوڑے ٹائم میں زیادہ سلیبس کور کر لیں گے اور آپ وہی سلیبس کور کریں گے جو کہ ایگزامز میں زیادہ پوچھے جائے گے اس کے علاوہ سٹوال اگر آپ لانگ قویشن, شارٹ قویشن اور ایم سی کے اس کے لئے گیس پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی پٹن پر دیا گی اس پلی لیسٹ پر جائیے جس سے آپ ہمارے بھوڑ 20, 24 اگزامز کے لئے ویڈیو سریز حاصل کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں لانگ قویشن قویشن نمبر 5, 6 اور 7 اس میں تیری اور نیمیریکل کے قویشن پوچھے جائیں گے جو قویشن نمبر 5 ہے اس میں تین چپٹر شامل ہے 10, 13 اور 14 اب یہ بات یہاں پر کنبر ملی ہے کہ نمیریکل وہ کس چپٹر میں سے لے لے اور تیری کا جو قویشن ہے وہ کون سے چپٹر میں سے لے لے پر یہ یاد رکھے گا کہ ان تینوں چپٹر کو ملائے جائے گا اور آپ کا ایک قویشن بنے گا اس میں سے یہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ 10 اور 14 کو ملالے یا 13 اور 14 کو ملالے پیپر سیٹر پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے چپٹر میں سے لانگ قویشن اٹھاتا ہے اور کون سے چپٹر کو نمیریکل کے لئے سپیسیپک کرتا ہے اگر ہم بات کریں قویشن پر چھکس کی تو اس میں سیکنس کچھ یہ رہے کی 11, 17 اور 18 چپٹر ان کو ملائے جائے گا اور ایک لانگ قویشن بنائے جائے اس کے پاس رہنس جو قویشن پر 7 ہے 3rd جو قویشن ہے لانگ آپ کوئی ان تینوں قویشن میں سے جس 2 قویشن کرنے ہوگی اس میں یہ سیکنس کچھ اس طرح سریا کہ 3 چپٹر ملائے جائیں گے 12, 15 and 16 اور ان میں سے وہ اسے دو چپٹر وہ سیلیکٹ کرے گا ایک میں سے 3 کا قویشن پوچھے گا جبکہ جو 2nd چپٹر ہوگا اس میں سے نمیریکل کا قویشن اٹھا لے گا اس کے پاس ٹونٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ڈوائز اس کی ویٹریج کیا ہے کہ کون سے چپٹر میں سے ٹوٹلی کتنے مارکس کا پیپر لیا جائے گا اگر بات کریں ہم 10 چپٹر کی تو اس میں 7 to 12 مارکس کا پیپر سیلیکٹ کیا جائے گا اس کے بعد جو 11 چپٹر ہے اس میں سے بھی 7 to 12 مارکس کا پیپر لیا جائے گا جبکہ جو 12 چپٹر ہے اس میں سے مارکس تھوڑے سے انکیز ہو رہے ہیں اور یہ 8 سے لے کر 13 مارکس کے پیپر اس میں سے آ سکتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں 13, 14 اور 15 چپٹر کی تو 7 to 12 مارکس then اس کے چانسز نے 6 to 11 then 15 چپٹر کی بات کریں تو اس کے لیے جو ویٹے ہی جائے وہ یہ فول مارکس اس میں سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس پراپر پیپر سیٹ اپ بنا چاہیے آپ پیپر کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک سلیکے کے ساتھ لکھیں گے تب ہی آپ فول مارکس حاصل کر سکیں اور اگر آپ یہ سیکوینس یہ پیپر سیٹ اپ اور جو پہ ترین پیپر پیزنٹیشن ہے جو موسٹی ٹاپر سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آئی پٹن پہ دیئے گئے اس ویڈیو پہ چاہیے اور اس سے آپ یہ بہ آسانی سمجھ سکیں گے اور اس چیز کو سیکھ کر آپ امتحان کو اچھے سی اٹیمٹ کر سکیں گے خانو بہتو آمان شکریہ دیئیو آمان ویڈیو آمان ویڈیو آمان ویڈیو بدیں گے آمان بہن گیر سیدیو شکریہ آمان بہا آمان خیلو آمان